موسیقی السلام علیکم جی میں ہوں سلمان حشمی آپ کو اپنے چینل پر کچھ شاندید کہتا ہوں آپ اس وقت میرا دیجٹرل چینل دیکھ رہے ہیں سلمان حشمی اوفیشلز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو ضرور دبانے حالات تھوڑے خراب ہو گئے ہیں جی حالات کافی عرصے سے خراب ہیں لیکن اس دفعہ خراب کیے جا رہے ہیں ابھی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تو ٹھٹل دیتی ہیں لیکن ابھی کچھ دنوں میں مردان میں سواک میں باجور میں پیڈی آئی کے کچھ جلسے جلسے ہوئے ہیں یا جلسے کہنے ہیں جلسیاں ہوئے ہیں البتہ ہوئے تو وہاں پہ کچھ کننشنز بھی ہوئے ہیں وہاں پہ بتھراؤ بھی ہوئے ہیں اس کے بعد سے ایک نئی دہشتگردی کے لہر چل پڑی ہے ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کے پی کے میں جو حالات چل رہے ہیں اور کس طرح سے پشتونوں کا نام استعمال کر کے ان کی طرف سے لسانی بنیادوں پر جو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں اور جو باتیں کی جا رہی ہیں ہم میں کتنی حد تک سچائی ہے اور یہ سب کچھ گھر کون رہے ہیں اصل میں بات تھوڑی سی مجھے آپ تک پہنچانے میں بھی اس کو تھوڑا سا ایشو ہوگا لیکن میرے سارے ویورس بہت سمجھدار ہیں اور سمجھتے ہیں بات کو آپ تک یہ بات میں پہنچا دوں گا لیکن ان الفاظ کو میں کھول کر بیان نہیں کر سکتا میری بھی کچھ منہوری ہے آج آپ صرف بات میں کر رہا ہوں اس کا ہو سکتا ہے بیک لیش آئے اور میری ذات پر آئے مجھے گا تو بھی آپ لوگوں کے لیے ہی تکلیف تے باعث ہوگی اس لیے میرا خیال ہے آپ میری مجھبوری کو سمجھ رہے ہوں گئے تو مو جی بات یہ ہے کہ کے پی کے میں مختلف حالات چل رہے ہیں ہنگامیں چل رہے ہیں فساد شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد کچھ خاص ٹوئٹس آ رہی ہیں وہاں سے کہ ہم پنجاب میں جائیں گے تو پنجابیوں کو یہ کر دیں گے تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے اس پر تو ڈسکس کریں گے لیکن پہلے یہ بتائیں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پشتون جو ہمارے ملک کا رہنے والا ہوں پاکستانی ہوں اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوگا ہاں اب اس میں آکے اب تھوڑا سا ٹرنک پہنٹ آتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پاکستانی نہیں ہیں جن کو لایا گیا جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا اے پی ایس پر حملے کیے اور ہم لوگوں نے ان کو بخش دیا چھوڑ دیا وہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہو سکتے ہیں اور ایک بہت بڑے ڈانشور کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی پی ٹی آئی کا اسکری ونگ ہے ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان پی ٹی آئی کا اسکری ونگ ہے جب زمان پارک پہ پولیس گئی پولیس پہ بم پھینکے گئے تو اس میں بھی زیادہ تر ٹی ٹی پی کے لوگوں کا نام بھی آیا ان کی تصویریں اور ویڈیوز بھی آئیں کہ وہ لوگ یہاں پر موجود تھے جنہوں نے وہ بم بنانے کے تیار کیا اور لوگوں کو ٹرینڈ کیا آپ کے میرے بچوں کو خراب کیا تو انہوں نے جو حرکتیں کی کس طرح سے ان کو گائیڈ کیا گیا کہ نو مائی پہ حملے کیسے کرنا ہے تو یہ سب کچھ اسی حساب کتاب کا ایک اگلی قس چل رہی ہے ایک ایسا پاگل تھا ہمارے ملک میں وزیراعظم کے طور پر گدا اس کی گدے والی سوچ یہ تھی کہ جب اس کے اوپر آیا تھا تحریک عدم اعتماد تو اس نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس نے دو تین باتیں ایسی کی ہیں جس کے پر سے آگے کوئی بھی پاکستانی اس بات کو نہ تو افورڈ کر سکتا ہے نہ بے اگر سکتا ہے تو بات اتنی سی ہے کہ پاکستان کے تین ٹکڑے کیسے ہو جائیں گے وہی سب کچھ بکواسیات کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے جو گریٹر خیبر کا پلان تھا ان کا اس کے اوپر عمل درامت کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اس کو لے کر آنے والے یا ان لوگوں کو یہاں پر سپورٹ کرنے والے وہ اکیلا عمران خان نہیں تھا وہ اس وقت کہ جناب فیض امید صاحب بھی تھے جناب کمر جمید باجبہ صاحب بھی تھے آج تو وہ لوگ بہت تھنڈے ہوئے بیٹھے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے پریشانی تو آپ کی اور میری ہے نا بھائی کہ اب وہ وہاں سے دھمکیاں لگائیں یا جو کچھ بھی کریں یہ ہماری پشتون قوم اور ہمارے علاقے کے لوگ نہیں ہیں پشتون قوم تو افغانستان بھی بیٹھی ہے بہت دور تک بیٹھے ہیں لیکن یہ ہمارے ملک کے لوگ نہیں ہیں ہمارے ملک کے پشتون اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں یہ جو لوگ بکواس کر رہے ہیں جو لوگ اس چیز کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں آگ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ کوشش کر رہے ہیں وہ جلا رہے ہیں وہ لوگ وہی لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کے لوگ جن کو کہا گیا تھا کہ یہ بہت ضروری ہیں ان کے یہاں پہ دفتر کھولے جائیں اور ان کے دفتر کھولے بھی گئے پھر ان کو آزاد بھی کیا گیا جبکہ اس میں ان لوگوں کو بھی آزاد کیا گیا جنہوں نے اگست میں 2014 میں ہمارے بچوں کو اے پی ایس میں حملہ کر کے مارا تھا تو وہ کیا شہدہ کا خون بلکل رنگ نہیں لے کر آئے گا کیا اسی طرح سے امنان خان ظلیل کرتا بھی رہے گا اور ہم ظلیل ہوتے رہیں گے کہ کہاں ہیں ہماری عدالتیں یہ نو مہی والے لوگ جو ہیں یہ اتنے عرصے سے کھلے پھر رہے ہیں یا کھلے نہیں بھی پھر رہے تو ان کو یہ جگہ بند کر کے رکھ لیا ہے بھئی ایک ہفتے کی کروائی ہفتے بعد ان کو فانسی چاڑھو نا تو ان کو پتا چلے کہ آئندہ کبھی کوئی ہماری فوج پر حملہ کرنا سکے پتا نہیں آپ لوگوں کس سے اس وقت سمجھ جائے گی کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ نو مہی ہمارے یہ نو مہی پلینڈ کیا گیا تھا یہ دشمن نہیں کر سکا جو کہ عمران خان کے کہنے پر اور اس میں یہ صرف یہ لوگ نہیں تھے جو لوگ عرص ہوئے ہیں باقی لوگ بھاگ گئے ہیں جو بھاگ گئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں وہ وہی لوگ تھے جو اب سوات میں مردان میں باجوڑ میں پورے کے بی کے میں جو حملے کر رہے ہیں جو فساد کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں اور کوئی بھی نہیں ہیں تو میری گزارش ہے اپنے ان تمام عالی عہدہ داروں سے وہ چاہے بہت عالی ہیں یا بہت عالی نہیں ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ یار انسان کے بچے بنجو بھائی اس ملک پر اگر کچھ ہو گیا بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے تم لوگوں کے پر آس لگائے بیٹھیں تم لوگ ہی ہو ایک پہلی آس ہے اللہ بھر اللہ کی آس تو ہم شروع سے قائم ہے اور آج تک قائم ہے لیکن اللہ تعالی کیا بھی فرمان ہے کہ آپ پہلے خود کریں اس کے بعد میں آپ کی مدد کروں گا کیا اللہ بھاگ نے ہماری مدد نہیں کی کیا پیسر کی جنگ ہم بھول گئے ہیں کیا ہم لوگ رد الفساد ہم سب بھول گئے ہیں اچھی بچوں ملی باتیں ان کے ساتھ وہ حل کیا جائے ان کو نشانک عبرت بنایا جائے تاکہ پھر کوئی سیاسی پارٹی کوئی مذہبی پارٹی کوئی بھی انٹی پاکستان ریلیونٹ لوگ جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ اس طرح کی حرکت نہ کر سکیں کوئی دشمن ہمیں آنکھیں اٹھا کے دیکھتے بھی بنا اس کی جان نکل جائے میرا خیال ہے میں تھوڑا سا اپنے ہواس کو کابو نہیں رکھ سکا لیکن بات کو میں کرنا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی کرنا چاہتا تھا اب تک بات پہنچانا ضروری تھا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی موسیقی